بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسئلہ کشمیر اور عالمی امن کشمیر دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جس کو انسانوں سمیت پچتر لاکھ نانک شاہی میں خرید کر غلام بنایا گیا تو کبھی جابرانہ پیسلے کے ذریعے عقلیت نے اکثریت پر حکمرانی کی انصاب کے عالمی دعویداروں نے ہمیشہ انصاب کے نام پر کشمیریوں کی نسلکشی اور تباہی کے منصوبہ بنائے کشمیروں نے ازادی کے لئے کئی لاکھ جانبازوں کی قربانی دی مگر عالمی قوتوں کی منافقت کے باس ازادی کی یہ جنگ، ظلم جبر اور تشدد کانا صرف سبب بنی بلکہ جنت نظیر وادی، ایک پوجی کیمپ، خوب، مایوسی اور تاریکی کی تصویر بنی ہوئی ہے کشمیر وہ خطہ ہے جس کی ماضی میں مثال خوبصورتی، سرسبز و شادابی، قدرتی حسن، بلندو بالا پہاڑ دنیا کے بہترین پلوں میوا برب پوش، پخاڑی، سلسلوں، حسین وادیوں کے حوالے سے دی جادی تھی مگر اب کوئی شخص کشمیر کا ذکر کرتا ہے تو پورن جلاو گراو، پوجی کیمپ، عورتوں کی اسمت دری، خوب، ظلم و ستم، تشدد، غلامی، مایوسی قتل و غارت بچوں کا تاریک مستقبل تقسیم در تقسیم لائن اپ کنٹرول اور بہارتی تسلط کا تصور ذہن میں آتا ہے تاہم اس سب کچھ کے باوجود کشمیری نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے بے انتہا جانی و مالی نقصان کے باوجود کشمیر کے عظیم سپوتوں نے اپنی ازادی کا سودا نہیں کیا تنازعہ کشمیر کو دنیا کا قدیم ترین تنازعہ کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام نہاد محذب دنیا نے اس تنازعہ کو حل نہیں کیا تو شاید دنیا میں پہلی باقاعدہ عالمی ایٹمی جنگ کا سبب کشمیر ہی بنے گا کشمیر کی تاریخ و جغراپیا ریاست کشمیر چورسی ہزار چار سو اکتر مربع میل پر فیلی ہوئی ہے یہ ریاست عبادی کے حساب سے اقوام متحدہ کے ایک سو چالیس اور رقبے کے حساب سے ایک سو بارہ روکن ممالک سے بڑی ہے ماہرین ارزیات کا کہنا ہے کہ دس کرول سال قبل یہ خطہ سمندر میں ڈوبا ہوا تھا مگر اہستہ اہستہ حطے کی سرزمین وجود میں آئی ہزاروں سالہ تاریخ کا جب متعلیہ کیا جاتا ہے تو کبھی کشمیر کی ریاست دلی سے قابل کبھی لداح سے سن کے ساحل کراچی تک پیلی نظر آتی ہے اور کبھی اسی ریاست میں درجن و چھوٹی بڑی ازاد ریاستیں نظر آتی ہیں آج کی دنیا میں جس ریاست کی بات کی جاتی ہے وہ پندرہ اگس انیس سو سنتالیس میں قائم ریاست جمع و کشمیر ہے اور اقوام متحدہ میں یہی پوری ریاست متنازع کشمیر قرار پائی ہے پڑوسی ممالک پندرہ اگس انیس سو سنتالیس تک قائم ریاست جمع و کشمیر کا مجموعی رقبہ چورسی ہزار چار سو اکتر مربع میل ہے یہ ریاست دنیا کے تینوں پہاڑی سلسلوں قرار قرم، ہمالیا اور ہندو کش پر محیط ہے اس کی سرحدے مجموعی طور پر سات میں سے پانچ بڑی ایٹمی قوتوں یعنی پاکستان، بہارت، چین، روس، تاجکستان اور افغانستان سے ملتی ہے جدوجہد کا آغاز ہم جب ریاست جمع و کشمیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ڈوگرا حکمرانوں کے دور میں انیس سو چوبیس تک سیاسی خاموشی نظر آتی ہے یہ خاموشی انیس سو چوبیس میں اس وقت ٹوٹی جب سری نگر میں کام کرنے والے ریشم کے کرخانوں کے مزدوروں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور پوری ریاست نے ان کی آواز میں آواز ملائی اور یوں پوری ریاست سراپا احتجاج بن گئی اس تحریک کو بھی ڈوگروں نے طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی وقتی طور پر یہ تحریک کمزور ضرور ہوئی مگر اس کے بعد ریاست کے عوام میں بیداری آئی اور ازادی کا جذبہ توانا ہوا ازاد حکومت کا قیام چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو موجودہ ازاد کشمیر میں ازاد حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا جس کے پہلے صدر غلام نبی قرار پائے تقسیم ہند کے پارمولے کے مطابق ریاست جمہ کشمیر میں پچھسی پیسد مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ریاست پاکستان کا حصہ بننا تھی مگر حکمران چوکر ڈوگرہ تھا اس لئے اس کی کوشش رہی کہ ریاست کو بہارت کا حصہ بنایا جائے یہ اس کی خودمہتار حصیت کو بحال رکھا جائے جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ ریاست کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا مگر ڈوگرہ تاخیری خربے استعمال کرتا رہا یہی وجہ ہے کہ چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ازاد کشمیر میں ازاد حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مجاہدین نے سرینگر کی طرف روخ کیا اور سرینگر تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور مہاراجہ کشمیر تار الحکومت سے باگ کر جمع چلے گئی کشمیر پر بہارت کا قبضہ چبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہاراجہ کشمیر نے نہ صرف بہارت سے فوجی امتاعت طلب کی بلکہ بہارت کے ساتھ الہاق کی درہاز پی دی اور بہارت چونکہ کشمیر پر قبضے کے لیے موقع کی تالاش میں تھا لہٰذا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بہارتی اپواج کشمیر پر قابض ہو گئی دوسری طرف پاکستان کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے مجاہدین کو ازاد کیا ہوا ایک بڑا علاقہ بھی خالی کرنا پڑا اور مجبوراں پسپائی اختیار کرنا پڑی بہارت کشمیر میں اس وعدے کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ امن کے قیام کے بعد کشمیر سے واپس چلا جائے گا مگر آج تک بہارت واپس نہیں ہوئی اٹوٹ انگ اور شہرک کا دعویٰ بہارت نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت حصوصی حصیت دی ہوئی ہے جبکہ پاکستان نے ازاد کشمیر میں انیس سو سنتالیس میں ہی ازاد ریاست قائم کر دی تھی بہارت کا دعویٰ ہے کہ پوری ریاست جمع کشمیر بہارت کا اٹوٹ انگ ہے کیونکہ مہاراج کشمیر نے بہارت سے الہاق کیا ہے جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہر رکھے کیونکہ تقسیم ہند کے پارمولے کے تحت مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے بعد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں کے مسلمان بھی پاکستان سے الہاق چاہتے ہیں اور انیس سو سنتالیس میں ساری نگر میں یہاں کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس نے پاکستان کا ساتھ الہاق کا قرارداد منظور کیا مقبوضہ کشمیر میں ازادی کی تحریک جاری رہی جس کا بنیادی نعرہ ہی پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تنازی کشمیر اقوام متحدہ میں یکم جنوری انیس سو اٹھالیس کو بہارت اقوام متحدہ میں خود گیا جس پر سترہ جنوری انیس سو اٹھالیس کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد منظور کی اور بیس جنوری کو پاکستان بہارت کمیشن قائم کیا جس کی سپارشات کی روشنی میں پانچ اگس انیس سو اٹھالیس اور یکم جنوری انیس سو انچاس کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چورسی ہزار چار سو اکتر مربع میل پر فیلی ہوئی پوری ریاست جمہ و کشمیر متنازیہ ہے اس میں وہ تمام حصے شامل ہے جو پاکستان بہارت اور چین کے پاس ہے اقوام متحدہ نے سترہ اپریل انیس سو اٹھالیس تیرہ اگس انیس سو اٹھالیس پانچ جنوری انیس سو انچاس اور تائیس دسمبر انیس سو باؤن کو کشمیریوں کو اپنے حق رائے دینے کی قرارداد پاس کی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی قسمت کا پیسلہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں اپنے رائے سے کیا جائے گا مگر بہارت نے عالمی اور مقامی طور پر ہونے والے معاہدوں سے انخراب کیا ہے 1948 سے 1957 تک روس اقوام متحدہ میں غیر جانبدار رہا مگر بعد میں 20 پروری 1957 اور 22 جون 1962 کو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو اور بہارت کی حمایت کرتا رہا تنازع کشمیر اور پاک بہارت جنگے تنازع کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بہارت کے مابین 1947 سے 1948 تک 1965 اور کارگل جنگ بھی ہو چکی ہے اگرچہ 1972 کی جنگ میں دونوں ملکوں کے مابین ہوئی مگر اس کا تعلق تنازع کشمیر سے براہراس نہیں البتہ بہارت کی مشرق پاکستان میں محالک پت کی بڑی وجہ کشمیر ہی تھا اب بھی یہ صورتحال ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین کبھی بھی ایڈمی جنگ ہو سکتی ہے کشمیریوں نے 1931 میں مسجلس احرار الاسلام کی تحریک پر ازادی کی جدوجہد شروع کی وہ مرحل آوار آج بھی جاری ہے پانچ پروری یوم یکجہدی کشمیر دنیا بر بلخلوص پاکستان کے مسلمان پانچ پروری کو یوم یکجہدی کشمیر مناتے ہیں اور کشمیر کے ازادی کے لئے اپنے احلاقی مدد کے عظم کا اظہار کرتے ہیں پاکستان میں اس روز عام تحتیل ہوتی ہے اور اس سلسلے کا آغاز 1990 میں جماعت اسلامی کے افیل سے ہوا اس وقت پاکستان میں بے نظیر بٹو کی حکومت تھی تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے کشمیریوں سے اظہار ایک جہدی کا دن تاریخ میں پہلی بار 14 اگس 1931 کو پورے بری صغیر میں منایا گیا اس کے علاوہ کشمیری 13 جلائی قوت 1931 کے شہدہ اور چین نومبر کو 1947 کے شہدہ کی یاد میں یوم شہدہ مناتی ہے چوبیس اکتوبر کو 1947 میں ازاد کشمیر حکومت کی قیام کی یاد میں یوم ازادی ستائیس اکتوبر کو 1947 کی بہارتی تسلط ستائیس جنوری کو 1949 میں کشمیریوں کو تقسیم کرنے والی لکیر لائن اپ کنٹرول کے خلاب اور ہر سال چبیس جنوری کو بہارت یوم جمہوریہ کے موقع پر یوم سیاہ مناتے ہیں اس کے علاوہ مختلف شہدہ کی یاد بھی منائی جاتی ہے مسئلہ کشمیر کا حل عالمی آمن کے لئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے کشمیر تین ایڈمی طاقت پاکستان ہندوستان چین کے درمیان گرا ہوا ہے حالات میں موجود سنگینی انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اگر اقوام متحدہ نے پوری طور پر مسئلے کا حل نہ نکالا تو تیسری عالمی جنگ ایڈمی جنگ کی صورت میں اختیار کر سکتی ہے جس کی ہنناک تباہی کا اندازہ لگانا ناممکن ہے موسیقی